بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو آپ نے مٹن لینا ہے اور اسے اچھے سے آپ واش کر لیجئے گا تو اب سب سے پہلے ہم گوش کو ڈال دیں گے کڑھائی میں تین گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے گوش کو گلانے کے لیے تین گلاس پانی اناف ہے اور زیادہ ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ون ٹیبل سپون یعنی ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں لہسن کا پیس ڈال دیں گے ٹو ٹی سپون یعنی دو چائے کے چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور اب ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے فورٹی ٹو ٹو ٹی فائف منٹس آپ اسے پکنے دیجئے گا کور کر کے اور اس دوران آپ اسے ایک دو دفعہ مکس بھی کر لیجئے گا تو دیکھیں یہاں پہ فورٹی فائف منٹس ہو چکے ہیں گوشت کو گلتے ہوئے اور یہ بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے ماشاءاللہ سے اور اب میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ کتنے اچھے سے گلہ ہے اور آپ دیکھیں اس کی پانی کی جو قوانٹیٹی ہے وہ کتنی کم ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ٹوٹ رہا ہے بہت گرم ہے اس لئے میں ٹھیک سے دکھانی پا رہی ہوں لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ کتنے اچھے سے گل چکا ہے تو گوشت کو اچھے سے گلانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماتر تو یہاں ہم چار بڑے سائز کے ٹاماتر لے لیں گے اور اسے اب ہم کٹ کر لیں گے سمال پیسز میں تو یہ کٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈال دیں گے کڑھائی میں کڑھائی میں ڈالنے کے بعد آپ فوراں چمچ کو نہیں مکس کیجئے گا اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کرش کی ہوئی ادھرک آپ ادھرک کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ہری مرچوں ڈالیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے میڈیم فلیم پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں کڑھائی کو پکتے ہوئے اور اب آپ دیکھیں اس میں ٹاماتر کتنے اچھے سے ملٹ ہو گئے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آکے ہم سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں کچھ سپائسز کی طرف تو سب سے پہلے ہم ڈال لیں گے 2 ٹی سپون یعنی 2 چائے کے چمچ لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹیبل سپون یعنی 1 کھانے کا چمچ ہم لے لیں گے دڑا مرچ 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر لے لیں گے Half ٹیبل سپون ہم لے لیں گے زیرا پاوڈر Half ٹیبل سپون کرش کیا ہوا زیرا لے لیں گے 1 ٹی سپون کالے مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر تو ان مثالوں کو بھی اب ہم ڈال دیں گے کڑھائی میں ہم نے اس میں اور نمک نہیں ڈالا کیونکہ سٹارٹنگ میں ہم نے نمک ڈال لیا تھا لیکن اب اپنے ٹیس کی اکورڈنگ نمک کو سیٹ کر لیجئے گا تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے پکنے دیں گے لو فلیم پر کڑھائی کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب جو مثال ہیں یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں کڑھائی میں اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس میں ڈالیں گے دہی آدھا کپ ہم کڑھائی میں دہی شامل کریں گے اور دہی ڈالنے سے پہلے آپ دہی کو اچھے سے پھینٹ لیجئے گا اس کے بعد کڑھائی میں شامل کیجئے گا تو اب سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار پھر سے دہی کو کڑھائی میں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ ہری مرچیں تو یہاں میں نے تینے عدد ہری مرچیں لیں تھی ان کو جولین شیپ میں کٹ کر لیا تھا اور ان کو بھی اب اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ آئل اور اب ہم نے پانچ منٹ کے لیے اسے پکنے دینا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ ہری مرچیں یہ آپشنل ہے آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال لیجئے گا اور اب ہم اس کی بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کڑھائی کے لیے بھنائی بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ جب بھی کڑھائی بنائیں تو یاد دیکھئے گا آپ نے مثالوں کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے تو اب یہاں پہ بھنائی کرتے ہوئے ہمیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون مکھن اور اسے کور کر کے دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے لو فلیم پر تو ملتے ہیں دو منٹ کے بعد تو یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہیں کڑھائی کو دم پر رکھے ہوئے اب یہ تیار ہو چکی ہے ہم تھوڑا سا اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کی ہم گارنشنگ کریں گے اور لیجئے مزیدار سی کڑھائی تیار ہو چکی ہے آپ گھر کے مثالوں میں بنائیں بہت ہی مزیدار یہ بنے گی اور آپ جب بھی میری ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہیں مجھے فیڈبیک پر ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹنوں کا اسے ریپریس کر لیجئے گا تو اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے فلیورز کچن کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا فیا مان اللہ اور انجوائی دو ریسپی موسیقی